موسیقی عزیز دوستوں السلام علیکم نمستے ست سریاکال جائے جنندرہ جوڈ آفٹرنون عزیز دوستوں کچھ انٹرنیشنل نیوز ہیں ریشیا یوکرین جورجیا یورپین یونین کے حوالے سے لیکن پہلے چلتے ہیں جنیوہ یونائٹیڈ نیشنز ہیومن ریٹس کانسل کے سیشن میں یونائٹیڈ نیشنز ہیومن ریٹس کانسل کا سیشن جو ہوتا ہے نا وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ پہلا بھی ہائی لیول سیگمنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد انجیو اور دوسرے سارے بولنا شروع کرتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک یونائٹیڈ نیشنز کا ہائی کمیشنر فور ہیومن ریٹس ہوتا ہے تو وہ ہائی کمیشنر آف ہیومن ریٹس جو ہے نا وہ اپنی سپیچ دیتا ہے اور اس میں دنیا کے مختلف ایشیوز پہ بات کرتا ہے تو یون ہائی کمیشنر فور ہیومن ریٹس نے اپنی سپیچ میں کشمیر میں بھارت کے طرف سے ہیومن ریٹس کوائیولیشنز کا ذکر کیا اور یہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان، ترکی اور اس ٹائپ کے ملک یون ہائی کمیشنر کو مجبور کرتے ہیں پاکستان ہے نا وہ یونائٹیڈ نیشنز میں او آئی سی یعنی ارگنیزیشن آف اسلامک کنٹریز کو ہیٹ کرتا ہے کئی سالوں سے اور اس کو یوز کر کے وہ زبردستی یہ چیزیں ڈلواتا ہے ورنہ کس کو نہیں پتا کہ جمعین کشمیر میں کہیں پہ کوئی ہیومن ریٹس وائیولیشن نہیں ہو رہی جبکہ جو ہیومن ریٹس وائیولیشن ہو رہی ہے وہ مجبور اور لاچار بلوچوں، سنگھیوں اور پختونوں کی ہو رہی ہے پاکستان میں لیکن اس کے لئے کون بولے گا کون یون ہیومن ریٹس کمیشنر کو یہ باور کرائے گا کہ آپ اس کے بارے میں بولیں جہاں پہ ایکچولی ہیومن ریٹس وائیولیشن ہو رہی ہے لیکن خیر انہوں نے اپنی سپیچ ختم کی تو بھارت کے جو پرمننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں انہوں نے پھر اس پہ سپیچ کی اور انہوں نے کہا کہ ایجنڈا آئیٹم نمبر ٹو جنرل ڈیبیٹ کے اوپر یون ہائی کمیشنر فور ہیومن ریٹس نے جو بھارت کی یونین ٹیریٹری جمعین کشمیر میں ہیومن ریٹس وائیولیشن کا ذکر کیا ہے تو وہ حقیقت نہیں ہے اور ان کو پہلے ذرا حالات جان لینے چاہیے ان کو دیکھ لینا چاہیے کہ جمعین کشمیر میں کتنے اچھے حالات ہیں اور وہاں پہ معاملات کتنے بہتر ہو رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی ہیومن ریٹس وائیولیشن نہیں ہو رہی لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہماری یونین ٹیریٹری جمعین کشمیر کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی کیونکہ یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ ہے اور ہم انٹرنل مسئلے پہ کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ اس پہ بات کریں اور واقعی انہوں نے پھر بتایا کہ بھارت ایک وائیبرنٹ ڈیموکریسی ہے ایک انکلیوزیو کنٹری ہے جس کے کانسٹیٹویشن کی بیسس ہی سیکیولرزم اور ہیومن رائٹس ہے اور بھارت میں ہیومن رائٹس بہترین انجوئی کیا جا رہے ہیں بھارت کی تمام پوپولیشن کی طرف سے اور ہم نے نہ صرف بھارت بلکہ پوری دنیا میں ہمیشہ ہیومن رائٹس کے بہتر انپوزیشن کے لیے کام کیا ہے اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ اب یہ جو سیکنڈ ویک چل رہا ہے یونائٹی نیشن ہیومن رائٹس کانسل کا جو سیشن ہے اس میں انجوئیوز کی بھی سپیچز ہو رہی ہیں اور پھر اس میں پاکستان بھی بولے گا تو اس میں ایک طرح کا گھمسان ہوتا ہے دونوں پاکستان انڈیا کا کیونکہ زیادہ تر جو سپیچز ہوتی ہیں نا وہ ظاہر پوری دنیا کے دو سو ملکوں کے اوپر ہوتی ہیں لیکن میجورٹی سپیچز ہیں نا انڈیا پاکستان پر ہوتی ہیں اور پاکستان کے آئی ایس آئی کے اپنے اسپانسرڈ کرییٹیڈ سپورٹڈ اور فائننسڈ انجیوز درجنوں ہیں جبکہ بھارت یہ کھیل میں نہیں پڑتا بھارت کہتا ہے ہم اس کھیل میں نہیں پڑتے تو پاکستان کے یہ اسپانسرڈ انجیوز سے پاکستان ہے نا مختلف پی اوکے کے لوگوں کو ایوین پنجاب کے پاکستان کے لوگ کشمیری بن کے آتے ہیں اور وہاں پہ سپیچز کرتے ہیں یونائٹیڈ نیشنز کے اس سیشن میں چار ہفتے کے سیشن کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے جس کی بارہ پندرہ کچھ آئیٹم ہوتی ہیں تو ان ایجنڈا میں سے بارہ پندرہ آئیٹم میں سے ہر انجیو کو اجازت ہے کہ وہ چھے آئیٹم پہ سپیچ کر سکتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک مثال ہے کہ تین درجن انجیو ہیں آئی ایس آئی کے پاس تو اٹھارہ درجن اسپیچز کر سکتا ہے پاکستان بھارت کے خلاف تو آپ کو ہر تھوڑے درواز آواز آئے گی کہیں نہ کہیں سے کہ بھارت میں یہ ہو رہا ہے بھارت میں یہ ہو رہا ہے کبھی مسلمانوں کے نام پہ ہوگا کبھی خالستان کے نام پہ ہوگا کشمیر پہ ہوگا یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں جبکہ بھارت کے کوئی سپونسرڈ یا اپنے انجیو ہیں نہیں جو کہ یہ چیزوں کی اسپیچز کریں کوئی کا دکہ اگر آ بھی جائے کوئی تو وہ بھی ثیمیٹک اسپیچ کرے گا کہ دنیا میں ہیومن رائٹس اس طرح ہونے چاہیے اور یہ اور وہ فلسوفر بن کے وہاں پہ اپنا اسپیچ کریں گے پاکستان کے بارے میں جو اسپیچز ہوتی ہیں نا وہ ہوتی ہیں بلوچوں کی طرف سے وہ ہوتی ہیں سندھیوں کی طرف سے وہ ہوتی ہیں پختونوں کی طرف سے پہلے سب سے زیادہ اسپیچز مہاجروں کی طرف سے ہوتی تھیں اور میں ہی کرتا تھا میرے پاس فائل بھری پڑی ہے میری نائنٹیز کی اور ٹو تھاؤزن کی اسپیچز پڑی ہیں اتنی ساری تو اب مہاجروں پہ تو کوئی آتا نہیں ہے تو سندھی بلوچ پختون اسپیچز کرتے ہیں آکے باقاعدہ ان کے اپنے نمائندے آتے ہیں اور فارق آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کسی بھی آپ سندھی بھائی کو ملیں گے وہاں پہ یو این میں ارے سائنگ کہاں ٹھہرے ہیں وہ بورڈر کو اس پر کیونکہ جنیوہ بہت مہنگا شہر ہے اور اتنا چھوٹا سا شہر ہے جنیوہ سینٹر سے آپ بس میں بیٹھے نا تو پانچھوہ یا چھٹا اسٹوپ ہے وہ فرانس کا بورڈر کروز کر کے فرانس کا پہلا اسٹوپ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ فرانس میں ایک ہوتل ہے نا وہ جنیوہ سے آدھے سے بھی کم پرائس میں مل جاتا ہے تو پھر ہم جیسے لوگ زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ وہ فرانس میں جا کے ٹھہرتے ہیں ہوتل میں جہاں پہ تیس پہنتیس چالیس یورو میں کمرہ مل جاتا ہے جنیوہ میں آپ کو اس وقت سو ڈیڑھ سو یورو میں کمرہ ملے تو وہ سب بچارے سستے ہوتلوں میں ٹھہرتے ہیں اور پھر اتنے ہائی ٹریفک ٹائم میں صبح بس میں بیٹھ کے بھلے ایک گھنٹہ لگے جنیوہ پہنچنے کا لیکن چلو ہوتل تو سستہ مل جاتا ہے جہاں پھر یہ ہوتا ہے کہ جنیوہ سینٹر میں ایک یوتھ ہوسٹل ہے اور یوتھ ہوسٹل کے کمرے بہت سستے ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے بھی سستے نہیں ہوتے وہاں پہ یا تو آپ ملٹیپل پلنگ والا ہوتا ہے جس میں آٹھ پلنگ لگے ہوئے ہیں چل بھائی آٹھ لوگ الگ الگ سو رہے ہیں تو وہ آپ کو تیس پہنتیس یورو میں مل جائے گا ادھر وائز وہاں پہ بھی یوتھ ہوسٹل میں بھی سو یورو کا کمرہ ہے تو پاکستان کے جو آتے ہیں نا یہ پی اوکے کے اور یہ وہ ان بھائی صاحب نے کہاں ٹھہرنا ہوتا ہے انٹر کانٹیننٹل ہوتل میں یا فور اسٹار فائیو اسٹار ہوتلوں میں کیونکہ ان کا خرچہ پاکستان کی سرکار دے رہی ہوتی ہے ہم بلوچوں سندھیوں پختونوں کا بیچاروں کا اپنی جیب سے کٹ کے جاتے ہیں تو بہت سستے ہوتلوں میں ٹھیڑتے ہیں تو عزیز دوستوں یہ سیکنڈ ویک میں دے مار ساڑھے چار اسپیچے شروع ہوئی ہیں تو اس میں پھر انڈیا کے پرمنٹ ریپریزیٹیٹیو ہیں ایک ماہیلہ انہوں نے اپنا جگ کور کر کے ہیں انہوں نے فلور لیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اصل جو ہیومن ریٹس وائیولیشنز ہو رہی ہیں نا وہ پاکستان میں بلوچ پختون اور سندھیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں اور پیپل ان بلوچستان خیبر پختونخواہ انڈ سندھ پولیٹیکلی ریپریسٹ انڈ پرزیکیوٹیٹ یہ انہوں نے اسپیچ کی تھی تو عزیز دوستو سیچیوشن یہ یو این کی ہے اب آتے ہیں ذرا انٹرنیشنل لیول پہ تو انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں یہ امریکن اینیلیسٹ ہے بروس رائیڈل یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاکستان جیسے کہ میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں کہ پاکستان اس وقت تک نہیں ٹوٹ سکتا جب تک امریکہ بادور نہیں چاہے گا اور امریکہ ایک طرح سے بلیکمیل ہو رہا ہے اور کچھ نہ کچھ ہے ایسا یہ بروس رائیڈل کی ایک منٹ سے بھی کم کی ذرا ویڈیو دیکھیں پاکستان is too important to ignore for all the reasons I suggested we have tried alternative options I wouldn't say that there aren't exceptions but I don't think the military aid is buying us what we want to do military aid is in large measure a bribe to get the Pakistani army to do things we want it to do to get the Pakistani army to do things we want it to do عزیز دوستو اس کے علاوہ پاکستان نے کشمیر کے اوپر United Nations میں کچھ speeches کی تو بھارت کی permanent representative جو ہیں انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ہم پاکستان کے اس جھوٹے اور گندے پروپیگنڈے کا جواب دینا بھی پسند نہیں کریں گے اور ہم اس کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ ان کو جواب دیا جائے اب عزیز دوستو آتے ہیں international کچھ affairs کی طرف تو دیکھیں بھارت ہے نا اس کی importance سے کسی کو کوئی انکار نہیں اسی لیے دیکھیں جب کوئی بہت زیادہ اوپر چلا جاتا ہے تو اس کے خلاف بھوکنے والے بہت زیادہ آ جاتے ہیں تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ international بھارت کے خلاف جو ایک پروپیگنڈا ہے ایک campaign کے طور پر چل رہی ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ بھارت بہت تیزی سے اوپر جا رہا ہے اور دنیا میں بھارت کی امپورٹنس بڑھتی جا رہی ہے یہ آپ کو گایانا کے فورین منسٹر ایک منٹ میں بتا دیں گے بڑھتی جا رہا ہے بڑھتی جیب Neden واہ دی the موال سوڑیrendی ۚ ا tedious گوڑھتی جڑھتی جīب تیزی رہی جنس ۗ ۸ � ۸ ۸ ۸ دی ۸ ل هذه ۜ Das ۸ ۱ ۶ ۱ 70 thousands billions ایسے دوستوں یہ ساری کہانی ہے اب زرہ میں آپ کو لے جاؤں گا رسیہ یکرین کی طرف عزیز دوستوں آپ کو پتا ہے کہ یکرین کو رسیہ کے خلاف کھڑا کیا گیا بائی امریکہ تاکہ ایک جنگ ہو اور اس کی انڈسٹری کا پہیا چلے اور اس جنگ کو چلایا یکرین کے ایک پاگل آدمی زیلنسکی نے اور جس کی وجہ سے دنیا ایک اتنے بڑے کرائسیس میں آ گئی اب امریکہ دوسرے دو تین جگہوں پہ کھیل کھیل رہا ہے ایک تائیوان کے حوالے سے ہے دیکھیں بھارت کی چائنہ کے ساتھ دشمنی اپنی جگہ چائنہ کے اوپر آپ کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے خاص طور پر بھارت کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے چائنہ کبھی بھی قابل بھروسہ نہیں رہا اور اس کو جب بھی موقع ملے گا وہ اگریشن کرے گا یہ ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے کہ نائنٹین سکسٹی ٹو کی وار چائنہ نے زبردستی تھوپی تھی بھارت کے اوپر اور بھارت انپریپیر تھا اس کے باوجود بھارت نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اس وقت کی بھارت کی پولٹیکل لیڈرشپ اتنی کمزور تھی اتنی کمپرومائزنگ تھی اور اتنی سیلفش تھی کہ اس نے بھارت کی آرمی کو فری ہینڈ نہیں دیا تھا ورنہ جنگ کا نتیجہ یہ نہ ہوتا جو ہم سکسٹی ٹو کا دیکھتے ہیں ائر فورس کو تو استعمالی لینک کیا گیا اور بلکل ایسے تھا جیسے کوئی لڑی نہیں رہا تو چائنہ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے ابھی ہم نے گلوان میں بھی دیکھا کہ انہوں نے ایک ایڈونچرزم کی کوشش کی چائنہ نے جو ایل اے سی ہے لائن آف ایکچوال کنٹرول اس کے اطراف میں بھی کافی نئے نئے گاؤں بسانے کی اور ان میں آبادیاں لا کے بسانے کی کوشش کر رہا ہے نو مین لینڈ میں بھی اکثر چائنہ گھس جاتا ہے آئی نو کہ چائنہ کے اوپر ہم بھروسہ نہیں کر سکتے لیکن اس کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ ہم اس علاقے میں ایک خطرناک جنگ دیکھیں اگر امریکہ نے تائیوان کو یوز کر کے چائنہ سے جنگ چھیڑی تو یہ ڈائریکٹ انڈیا کے بورڈرز کے اوپر ہوگی اور وہاں پہ تو آپ کو یوکرین بہرحال ایک سٹرونگ کنٹری ایک بڑا کنٹری ہے تائیوان تو اتنا چھوٹا سا ہے وہاں پہ باقاعدہ امریکہ جاپان کو مل کے لڑنا ہوگا ناٹو کو لڑنا ہوگا اور وہ پھر ایک خطرناک جنگ ہوگی جس کے اثرات بھارت پہ بھی پڑھیں گے تو میں اگر کہیں بھی اس پہ بات کرتا ہوں کہ امریکہ یہ غلط کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہیں نہیں ہے کہ میں چائنہ کو سپورٹ کرتا ہوں میں بھارت کے ڈائریکٹ نورتھ میں ایک جنگ کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا کیونکہ وہ جنگ بھارت کے لیے بھی بہت نقصان دے ہوگی اور کہیں نہ کہیں چائنہ اس میں اگر بھارت کو گسٹ لے گا تو پھر ایک بہت بڑی جنگ ہو جائے گی اور اس میں یہ سوال نہیں ہے کہ ہارے گا کون جیتے گا کون نقصان بھارت اور چائنہ دونوں کا ہوگا اور اس میں ظاہر ہے پھر پاکستان اگر گھستا ہے تو پاکستان تو مٹ جائے گا اور ہمارا ایزے پاکستانی ایزے سندھی ایزے سندھ کے ریسیڈنس میرے لیے تو اچھا ہے کہ پاکستان کا فیصلہ ہو جائے گا لیکن بہرحال میرا دیش بھارت ہے اور اس حوالے سے میں دیکھتا ہوں کہ اس کا نقصان بہت ہوگا اور جو بھارت کی اتنی تیزی سے ترقی ہے وہ امریکہ کی خواہش پوری ہو جائے گی کہ وہ چائنہ اور بھارت کی ایکونمک ڈیولپمنٹ کو روپ دے گا ایسے میں امریکہ نے ایک اور کھیل کھیلا کہ یورپین یونین کی کینڈیڈیٹ میمبرشپ دے دی ہے یوکرین اور مالڈووہ کو اب مالڈووہ بلکل رشیہ میں ہے مالڈووہ کو بھی میمبرشپ دے دی ہے یہ آگ میں پیٹرول لال رہے ہیں مسلسل اب ایسے میں جورجیا کو تیار کیا جا رہے ہیں جورجیا سوویٹ یونین کا ایک سٹرونگ پارٹ تھا آپ کو یاد ہوگا کہ جب گوربچوف رشیہ کا سوویٹ یونین کا جب چیف تھا تو اس وقت سوویٹ یونین کا فورین منسٹر ایڈوارڈ شیورڈ نازے تھا ایڈوارڈ شیورڈ نازے جورجیا سے تھا جب سوویٹ یونین ٹوٹ گیا اور جورجیا الگ ہوا تو یہ جورجیا کا پریسیڈنٹ بناتا ایڈوارڈ شیورڈ نازے تو جورجیا is quite close to رشیہ like یوکرین جورجیا میں آبادی بھی زیادہ تر رشیان سپیکنگ کی ہے اور رشیان ڈی اے نے وہاں پہ ہے اور کافی چیزیں اب جورجیا نے بھی یورپیون یونین کی ممبرشپ اپلائی کر دی تو جورجیا کو ممبرشپ نہیں ملی انہوں نے کینڈیڈیٹ ممبرشپ بھی نہیں دی لیکن بہرحال یہ امریکہ کا ایک خطرناک گیم پلان ہے جو اس ریجن میں کنٹینیویسلی کھیل رہا ہے عزیز دوستو عزیز دوستو thank you very much for all your support keep supporting